امام جاہری قرآت میں مشغول ہو تو اس وقت مقتدی کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کوئی بھی آدمی جو امام کے پیچھے آتا ہے تو امام کی دو حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ انچی آواز سے کلاوت کر رہا ہوتا ہے جسے مغرب عشاء اور خجر اور یا پھر وہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے زہر عصر دونوں نمازوں میں رکو میں سجدے میں ہر مقام پہ پھر وہ خاموش ہی رہتا ہے تو جب مقتدی قیام کی حالت میں آئے اور امام انچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے مغرب عشاء اور خجر میں چاہے فاتحہ پڑھ رہا ہے تو چاہے صورت پڑھ رہا ہے قرآن کریم کا سننا واجب ہے ضروری تو ایسی صورت میں وہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ کے امام کی قرآن کو سنے اور اگر امام آہیستہ آواز سے جسے زور اور حصر میں قیام میں ہے قرآن کر رہے ہیں امام صاحب تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ جو ہے اس سنہ کو پورا پڑھ لے چاہے اس کو اندازہ ہو کہ امام فاتحہ پڑھ رہا ہے اور چاہے اس کو اندازہ ہو کہ امام صورت ملا رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے کسی حالت میں بھی تو اسے چاہیے کہ وہ سنہ پڑھیں